ملک بھر میں بارشوں نے رنگ جما دیا سکھر اور خیرپور سمیت سندھ کے اکثر شہروں میں مستدھر بارش دادو بیرپور ماتھیلو اور گمبٹ میں بھی تیز بارش نشہ بھی علاقے زریاب آگئے فصلوں کو بھی نقصان جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے لہور ملتان سرگودہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش گلیاں اور سڑکیں ڈوبی رہیں ڈیرہ بوکٹی صحبت پور جعفر آباد میں بھی بارش سے ہر طرح پانی ہی پانی رہا خیبر لواردی ٹانک سمیت خبر پختونخواہ میں بھی بارش ہیں محکمہ موسمیات کی پنجاب، خبر پختونخواہ، بلوچستان اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گئی پنجاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں سات افراد جانبھک، زفربال میں تین دو سنالا ڈیک میں ڈوب کر جانبھک، سمندری میں مکان کی چھت گرنے سے باب بیٹا جانبھک، لہور اور مرید کے میں ایک رنٹ لگنے سے دو افراد چلوہ سے لہور میں وارث روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے دو افراد زخمی، رچکوٹ میں چھت گرنے سے تیس بکریاں مر گئیں کراچی سمیہ سندھ میں آج بھی بادل برسیں گے، جاکب آباد، لادکانہ، دادو، شکارپور، کمبر شہداد کوٹ، سکھر، گھوٹکے اور کشمور میں موستہ تھار بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی کراچی میں بندہ باندھی کی پیش گئی راولپنڈی اسلامباد میں مطلع برالو جڑوان شہروں کو سیابادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے محکمہ موسمیات کی بارش کی پیش گئی، مری اور گلیات میں بھی بارش کا امکان، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ چودہ روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے تو چودہ روپے بھی چودہ روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے آپ سے پنجاب کے وزیراعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے وزیراعظم مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو بجلی کا ریلیف مفت نہیں ملا 45 ارب روپے ادا کیے ہیں مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ سندھ حکومت سے بات کریں وہ بھی اپنے عوام کو ریلیف دیں رہنمہ امکم نے کہا کہ سندھ حکومت کا برطاؤ اچھا ہوتا تو الیکشن سے پہلے لاہور جا کر موسلم لگنون کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی ریلیف کی اپیل پنجاب حکومت سے نہیں بلکہ وزیراعظم شہباز شریف سے کی پشاور میں روٹی پانچ روپے مہنگی ایک سو پچیس گرام روٹی کی سرکاری قیمت بیس روپے مقرر نوٹیفکیشن جاری اس سے پہلے ایک سو بیس گرام روٹی کی قیمت پندرہ روپے تھی ہم صبح حکومت سے خاص کر کیونکہ ہمارا حکومت یا ہم نے اس کو اٹھ ہی دیا ہے اس سے ہم درخواست کریں کہ برہ مہربانیہ برہ ہم کیجئے دکانداروں نے روٹی واپس بیس روپے کی کر دی بولتے غنم غنم مہنگا ہو گیا گورنگ کو چاہیے کہ سبسیڈریز پر دے اور اس کو کوئی عوام کو ریلیف دے کہ بیس روپے کی روٹی وہی پندرہ روپے کی ہو جائے پشاور کے شہریوں کی روٹی کی قیمت کم کرنے کی اپیل کہتے ہیں کہ خبر پختنخواہ میں روٹی پنجاب سے مہنگی ہے حکومت سبسیڈی دے کر شہریوں کو ریلیف فراہم کرے میں نے شیر افضل مروت کی اڈیالا جیل میں بانی پیٹے سے ملاقات کہا کہ گلے شکوے دور ہو گئے میں نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے گلے لگایا مجھے پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جالی تھا بانی کی ہدایت پر پارٹی رہنماؤں سے اختلافات ختم کر دیئے کہا سنا معاف ملک بھر میں احتجاج اور جلسوں کا ٹاسک مل گیا کسی کی چغلیاں کام نہیں آئیں پارٹی سے صرف بانی ہی نکال سکتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان نے کہا کہ اچھے خاصے ملک کو بدنام کر کے چھوڑ دی آج کہتے ہیں تعلق نہیں ساکب نصار مشیر اطلاعات خبر پختون خوابہ ریسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی اے سے شکیل خان کو برطرف کرنے پر بات ہوئی تحقیقاتی کمیٹی بانی کے حکم سے بنی تھی وزیر اعلیٰ کو ریپورٹ پیش کرنے کے بعد ڈی نوٹیفائی کیا گیا وزیر اعلیٰ خبر پختون خوابہ نے جنید اکبر کو فوکل پرسن کے عوضے سے ہٹا دیا ہے ایم این اے شاہد خٹک فوکل پرسن برائے ایم این ایز مقرر جنید اکبر نے کہا کہ ذمہ داری پوری کرنا میرے لئے ممکن نہیں تھا شاہد خٹک کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پہلے بھی پارٹی کے ساتھ تھا اب بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایم پاکس کے حوالے سے اجلاس مرض سے نمٹنے کی پیش کی تیاریوں کا جائزہ شہباز شریف کی بارڈر ہیل سرویسز کو بھرپور نگرانی کی ہدایت ان سی او سی کو بھی روزانہ جائزہ لینے کا حکم کہا ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی یقینی بنائی جائے ایم پاکس کے پھیلاو کا خدشہ حکومت نے تمام ائرپورٹس پر ہائی الٹ جاری کر دیا حکام کو سخت انتظامات کی ہدایت وزیر اعظم کے کاؤڈینیٹر ڈاکٹر مختار نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے مسافر میں بخار کی علامت ہوں تو فوری آئیس اولیٹ کریں جسم میں درد بخار اور خارش ایم پاکس کی علامات ہیں علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کر آئیں عبام سے افواہیں نہ پھیلانے کی اپیل مزید کہا پچانوے فیصد مریض بغیر کسی علاج کے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں الہور کے سرویسز اسپتال میں خطرناک بیکٹیریا کی موجودگی کا انکشاف ریپورٹ کے مطابق نامولود بچوں کے آئیسی یو میں بیکٹیریا پایا گیا بچوں کے وزن کی مشین میں بھی بیکٹیریا کا انکشاف بیکٹیریا پھپڑے خون جلد کو متاثر کر سکتا ہے وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ بیکٹیریا کی نشاندہی کے لیے خود ٹیسٹ کر آئے اسپتال کی ڈس انفیکشن کا کام جلد ہوگا سپیکر آیا صادق قائم منہ کی جانب سے خاتون کے لباس پر اعتراض کا نوٹس اقبال آفریدی کے تفسرے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کمیٹی پندرہ دن میں سپیکر کو ریپورٹ پیش کرے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نائم نے کہا کہ صدح حکومت کا تین ہزار ارب کا بجٹ ہے ریلیف دینے کو تیاد نہیں پنجاب میں بجلی سستی ہو سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں قیمتوں میں ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے آئی پی پی اس کی کپیسٹی پیمنٹس کوم ادا نہیں کرے گی موہدے پر عمل نہ ہوا تو لانگ مارچ ہوگا ڈی چاک جائیں گے لچستان میں بارشوں سے تباہی ڈیرہ بگٹی میں نشیبی لاکھے زریاب آگئے نسیرہ بار ڈیرہ مراجمالی میں بھی برا حال جعفر آباد کے لاکے ڈیرہ لائیار میں بارش کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی کھڑا ہوا صحبت پور میں ندی نالوں اور کنالوں میں تغیانی کا خطرہ لس بیلہ میں شدید بارش کی پیش گئی رین ایمرجنسی نافس اور آلی ندی کے قریب دہات میں سلابی صورتحال کا خدشہ متعلقہ محکموں کو الٹ رہنے اور مشینڈی تیار رکھنے کے احکامات جاری خیبر میں بارشوں اور سلابی صورتحال سے پاک افغان شہرہ بن سلابی ریلوں کے باعث شہرہ پر کئی مقامات پر ٹریفک کی روانی موت تل رہی گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی لوردیر میں ندی نالوں میں تغیانی ٹانگ کی گلیوں اور بازاروں میں بھی پانی جمع ہوا ہری پور میں تیز بارش سے کئی علاقے ڈوبے ندی نالوں میں تغیانی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہوا موسیقی موسیقی دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند دریاء چناب میں چوبیس گھنٹے میں اونچے دردے کے سلاب کا خدشہ ریہ سندھ میں نچلے درجے کی سلابی صورتحال برقرار راجنپور میں کوئے سلمان کے پہاڑی سلسلے میں مسلسل بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی